اسلام علیکم محترم دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم کیس طرح سے موبائل فون چارجر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جو کہ سولر پر چلے یا بیٹری کیو پر چلے دوسری لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ چھ سات وولٹ سے لے کر وہ کوئی تیس چالیس وولٹ تک جہاں بار بھی ڈی سی آئیں سب کو پانچ وولٹ کے اندر ہی کنورٹ کرے کیونکہ موبائل فون جو اس طرح کے ہوتے ہیں یا کوئی بھی موبائل سارے کے سارے پانچ وولٹ کے ہوتے ہیں ان کے اندر پانچ وولٹ سے نورمالی سٹینڈر جو وولٹ جو پانچ سے زیادہ نہیں ہوتی تو اس لیے کوئی بھی یو ایس بی ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر پانچ وولٹ ہی چاہتے ہیں پانچ وولٹ ہمیں چاہیے موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر کہیں سے بھی ہم لائیں دوسری بات ہے یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ امپیر بھی ہونے چاہیے یہ نہیں کہ جس ٹو پانچ وولٹ ہی امپ تو ضرور ہونے چاہیے تو چارجر آپ نے اگر بنانا ہو تو ایک ایفیشنٹ اور قابل بھروسہ چارجر جو سستہ بھی رہے اور وہ ورکنگ بھی سو پرسنٹ درست کرتا ہو تو وہ میں انشاءاللہ سوڈی گندر آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے دوستو آپ نے یہ جو ہے ایل ایم پچی چینوے ڈی سی ٹو ڈی سی باک کنورٹر جو ہے یہ پرچیز کرنا ہے کوئی مشکل نہیں یہ ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں یہ بلکل سستے سے ہوتے ہیں تو یہ جو باک کنورٹر ہوتا ہے نا یہ سمجھ دے کہ ڈی سی ریگولیٹر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ڈی سی ریگولیٹر ہی ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی یو ایس بی جیک چاہیے چاہے آپ اس طرح کا جو جیک ہے وہ لینے چاہے آپ اس طرح کی کیبل لینے جو بھی آپ کو آسانی ہو آپ دونوں میں سے وہ چیز جو ہے وہ لے لیجئے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس طرف یہ جو پوائنٹ ہے پوزٹیو اور نیگٹیو اس کے جو ہے انپوٹ ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آوٹ پوٹ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے ابھی لی ہے نا تار یہ یو ایس بی والے یہ آپ نے یہاں پر پوزٹیو کے اندر پر سرختار اور نیگٹیو پر آپ نے کالی تار جو ہے وہ لگا دی نہیں ہے باقی اس کے اندر سے گرین اور سب تارے بھی نکلتی ہیں سفید تارے بھی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں جیسا کہ یہ تارے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا عام طور پر جو سرخ اور کالی تار ہے ان کا ہی کمال ہوتا ہے تو اب دیکھیں اس کے آگے اب یہ یو ایس بی تار میں نے اس کے آگے لگا دی یہ دیکھیں بالکل ہی سیمپل سی چیز ہے صرف یہ کیب باگ کنورٹر میں نے لیا تو اب دیکھیں اب اگر آپ اوپر دیکھیں دوستو یہاں پر تو یہ دیکھیں پاور سپلائی ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں تو تیرہ وولٹ کے اوپر سیٹ ہوئی پڑی ہے تو اب میں کیا کہتا ہوں کہ یہ اس کی دونوں تارے ہیں یہ جو باگ کنورٹر ہے اس کے جو آہ پوزٹیو سے پوزٹیو اور نیگٹیو سے میں نیگٹیو لگا دیتا ہوں تو جو ہی میں نے لگایا آپ دیکھیں اس کے اوپر ریڈ جو ہے شارہ والا اور یہاں پر کچھ بھی آنے شروع ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی یو ایس بی ٹیسٹر چاہیے یہ دیکھیں میرے پاس یو ایس بی ٹیسٹر یہ یہاں پر ہم نے لگا دینا ہے تو لگانے کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنی وولٹج یہ چار اشارہ چار تین وولٹ ہے تو دوستو یہ وولٹج جو ہے یہ بیٹری چارج کرنے کے لیے بہت کم ہے اس کے لیے آپ کو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا جیسا کہ اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں میں آپ کو پاس سے دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر یہ ریگولیٹر سا لگا ہوا ہے آپ نے اس کو جو ہے کمانا ہے جیسے جیسے آپ اس کو کماتے جاؤ گے آپ کی وولٹج میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں پانچ ملد پورے ہوگے بٹا آپ نے جو ہے تھی پائنٹ اوپر کرنے پانچ اشارہ تین رکھنا ہے پانچ اشارہ تین دوستو آپ نے اس لیے رکھنا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر آگے سے امپیر لیں گے نا تو کچھ یہ ڈاؤن ہوگا یہ دیکھیں ڈاؤن وولٹج ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں پانچ اشارہ تین ہے بس اس اتنی سے آپ نے چیزیں لیں نہیں یہاں سے دو آپ نے کوئی چھوٹا سا ساملے کے آپ نے کوئی بوکس لے لیں اس طرح کوئی بھی بوکس لے لیں اس کے اندر آپ اس کو اس کو اچھے طریقے سے فٹ کار کا بند کر دیں پلاسٹک کا بوکس لے لیں یا جو بھی آپ کو ایزی لی اویلبل ہو کچھ بھی نہیں آپ اپنے نیکسٹ کرنا اس کے بعد دیکھئے تو دوستہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے یہاں پر پانچ اشارہ تین وولٹ ہیں تو یہ میرے پاس ایک یو ایس بی ہے میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ اور دوسری طرف سے یہ میرے پاس موبائل فون ہے اس کے اندر میں لگا دیتا ہوں تو آپ دیکھئے گا تو میں لگاتا ہوں تو آپ دیکھئے گا دیکھیں دوستہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ موبائل فون کے اوپر دیکھئے اور یہاں پر جو ہے وہ امپیر بھی آگے ہیں دو امپیر یہاں پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو کچھ اور بھی جو ہے اس سے علاوہ بھی ثابت کرونا چاہتا ہوں جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں اس وقت میرے سامنے ہیں جیسا کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو تیرہ وولٹ آ رہے ہیں اور موبائل فون ہمارا چارج ہو رہا ہے لیکن دوستہ یہاں پر میں آپ کو ایکسپریمنٹ کرانا یہ ضروری ہے کہ اگر وولٹیج مضافہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ چودہ وولٹ ہو جاتے ہیں سترہ وولٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں میں پھر بھی جو ہے آؤٹپٹ صرف پانچ وولٹ ہی ہے اور دیکھیں اور اگر بیس وولٹ ہو جاتے تو بھی پانچ وولٹ ہی ہے اگر آپ پچیس کر دیتے ایون کے تیس وولٹ کر دیتے ہو آپ یہاں پر تو پھر بھی پانچ ہی آتا ہے مطلب کہ یہ وولٹیج ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ریزیسٹر لگا ہوا ہے کہ وہ ریزیسٹر جو ہے وہ ایک خاص کرنٹ کو ریزیسٹ کر رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کے اندر باک کنورٹر ہے ایک انٹیلیجنٹ جو سسٹم ہے اگر تیس وولٹ ہوں پھر بھی پانچ ہی ہی یہاں پر ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں تو امپیر کتنے ڈاؤن ہے امپیر کتنے ڈاؤن ہے لیکن اگر دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر میں وولٹیج کو بلکل ہی ڈاؤن کر دیتا ہوں تو دیکھیں امپیر بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں نا امپیر یہ دیکھیں امپیر کتنے بڑھ گئے مطلب بات کرنا یہ ہے کہ جب وولٹیج بلکل ڈروپ ہوتی ہے تاب جو ہے وہ امپیر زیادہ کر دیتا ہے اور اپنا وارٹ پورے کر لیتا ہے لیکن جب جو ہے وہ وولٹیج بہت زیادہ ہو جاتی ہے تاب وہ امپیر بلکل یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ڈروپ ہو جاتی ہیں امپیر بلکل ڈروپ ہو جاتی ہے اور وولٹیج جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب وولٹیج ڈاؤن ہوگی تو کیا ہوگا دوستو کہ امپیر بڑھ جائیں گے جبکہ یہاں پر آپ نے کسی طرح کی کوئی تبدیلی کوئی فلکچویشن وولٹیج کے اندر نہیں دیکھی تو یہ جو ہے نام LM2596 تو یہ بہت اچھا باکنورٹر ہے جب آپ نے کوئی بھی یویس بی ڈیوائیس سے چلانی ہو زبردست ہے کوئی بھی یویس بی چاہے اپنے سپیکر چلانے ہو مبائل فون چاریج کرنا ہو یا کسی بھی چیز کو اپنے یویس بی سپلائی دینی ہو تو تین امپیر تک کے لیے یہ ایک بیسٹ ہے تو دوستو مزید معلومات کے لیے ڈسکرپشن لنک چیک کیجئے بہت شکریہ ہم آجد کرے یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ